ہلو ویلکم ساتھیوں میرا نام ہے دل بیزنگ خالصہ اور آج ہی کلاس میں میں آپ سب کا کرتا ہوں سوہگر ساتھیوں لاسٹ کلاس میں ہم نے مائکرسافٹ آفس کے ایک پہلا پارٹ جسے آپ نے مائکرسافٹ ووڈ کہا تھا وہ ہم نے آپ کے ساتھ اچھے دیسکرس کیا تھا آج ہی کلاس میں ہم پارٹ ٹو ڈیٹ از مائکرسافٹ ایکسل کے بارے میں بات کریں گے تو گزارش کر رہے ہیں اگر آپ نے پہلے پارٹ نہیں دیکھیں تو پہلے پارٹ دیکھیں پھر آج ہی کلاس میں آئیے تو گزارش کرتے ہیں سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے چلیجی سٹارٹ کرتے ہیں مائکرسافٹ ایکسل سے دیکھیں بیسکلی آپ کے پاس بات سمجھے آپ پہلے الیکٹرونک سپریڈ شیٹ کسے کہیں گے الیکٹرونک سپریڈ شیٹ کا استعمال آپ کرتے ہیں فار اینالیزنگ شیرنگ اینڈ منیجنگ انفارمییشن اکاؤنٹنگ پرپس پرپورئنگ میتیمیٹی کالکلیشنز بائٹنگ بلنگ ایڈسٹا ایک ایسا آپ مان لیجیے جس کے استعمال آپ کرتے ہیں پتکلری کہاں پر آپ میلی اس کا اکاؤنٹنگ کے کہاں میں استعمال کر رہی ہیں فار اکاؤنٹنگ پرپرپورج پرپورنگ میتیمیٹی کلکلیشنز کے کے لیے بھائی تنگ بلنگ ایٹس کے لیے جو آپ استعمال کر رہے ہیں ساپپئر اسے آپ الیکٹرونک سپریڈشیٹ کہا رہے ہیں الیکٹرونک سپریڈشیٹ جو ہے بسکری سپریڈشیٹ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ آپ کے پاس میٹرکس بن کے آ رہا ہے جس میں آپ کے پاس کچھ روز ہیں کچھ کالومس ہیں تو آپ کے پاس اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی بسکریس پرشیٹ کیا ہے تو سپرشیٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں جس میں آپ کے پاس کالومس آ رہے ہیں جس میں آپ کے پاس روز آ رہے ہیں بلکل جس طرح سے آپ کے پاس account میں لیجر آ رہی ہے اسی طرح یہ آپ کے پاس سپریڈشیٹ جا رہا ہے سپیشیٹ پروگرام جو ہے اسے یہ آپ کو ایک ٹھول دے رہا ہے اس کے مادرین سے آپ کیا بنا سکتے ہیں اور کریٹنگ گراپس انسرٹ پیچرز انچارٹس انیلیزن ڈیٹا سارے کے سارے کام جو ہے آپ سپریڈ شیر کے مادرین سے کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایکسامپل دیکھیں مائکروس ایکسل جو ہے اس ایکسامپل اپلیکٹرون سپریڈ شیر آپ کے پاس جو کورل کوارٹرو پرو ہے سنو بال ہے لوٹس 1 2 3 ہو گیا ایپل نمبر ہو گئے these are all examples of of electronic سپریڈ شیر تو الیکٹرونی سپریڈ شیر بیسکلی آپ کے پاس استعمال کیا جاتا فار انیلائزنگ شیرنگ اینڈ منیجنگ انفارمیشن پر اکاونٹنگ پرپس پر فارمنگ میتھمٹیکل کالوکیشنز ویٹنگ بیلنگ ایسٹر تو یہ بیسکلی آپ کے پاس کیا آرہا ہے ایک ایری آرہا ہے سپریڈ شیر بیسکلی آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے جس میں کچھ روز ہیں کچھ کولمز آپ کے پاس دیکھنے کو ملتے ہیں اس طرح کا جو ہے آپ کے پاس یہ جو ہے اسے آپ سپریڈ شیٹ کہتے ہیں اس طرح کا جو آپ کے فارمنٹ آرہا ہے اسے آپ کیا کہہ رہے ہیں اسے آپ الیکٹرون سپریڈ شیٹ کہہ رہے ہیں جس کے ایک 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 سپلا کے پاس کیا آ رہی ہے مائکرسپ ایکسل ہے تو میکسپ ایکسل کو آپ کس طرح سے سٹارٹ کریں گے اپنے کمپیوٹر میں تو آپ کیا کریں گے سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کلک کریں گے اندھا سٹارٹ بٹن اینڈ دین کلک اندھا رن اوپشن رن ڈیالوگ میں آپ کے پاس بوکس آ جائے گا اندھا سکرین آپ کیا لکھیں گے ناو ٹائپ ایکسل اوندھا ٹائپ بوکس اینڈ پریس اینڈر کی تو یہ تو ایک مادیم ہو گیا ایک طریقہ ہوگا جس مادیم سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ایم ایس ایکسل کو مائکرسپ ایکسل کو آپ نے سٹارٹ بٹن پر کلک کیا کلک کر کے پھر آپ نے رن اوپشن پر کلک کر دیا رن ڈیالوگ بکس آپ کے پاس آ رہا ہے وہاں آپ ٹائپ سٹارٹ کریں پھر آپ کی پاس جو مائک ایکسل وہ کے پاس سٹارٹ ہو جائے گا دوسرا طریقہ کل آؤمن کن کرنے کا کیا ہے آپ سٹارٹ بٹن پر کلک کریں گے پھرآن پروگرمز میں جائیں گے پھر آپ مائکرساپ آفز میں کیا جائیں گے پھر آب مائکرسافٹ آفز چھر ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے آپ مائکborough ایس ایکسل کو جوہے ایکسر کر سکتے ہیں آپ اس کو آغمی آ سکتے ہیں demand جو بھی آپ آپ کے پاس بلینک سپریڈشیٹ آ رہا ہے اس کا نام کیا رہے بائی ڈیفال اس کا نیم آپ کو پس بک ون ڈاٹ ایکس ایل ایس ایکس آ رہا ہے جہاں پر یہ جو آپ کے پاس ڈاٹ ایکس ایل ایس ایکس ہو گیا یہ ڈاٹ ایکس ایل ایس ہو گیا یہ آپ کے پاس ایکسٹینشنز ہیں ایم ایس ایکسل سپریڈشیٹ کی ٹھیک ہے جی جس طرح سے آپ کے پاس وورڈ میں آپ دے رہے تھے کیا آپ کے پاس ڈیو سی آ رہا تھا ڈاٹ ڈیو سی آ رہا تھا ڈاٹ ڈیو سی ایکس آ رہا تھا وہ آپ کے پاس وورڈ ایم ایس وورڈ کے جو فائل فارمیٹ ہے وہاں آ رہا تھا یہاں اگر آپ ایکسل میں کوئی بنا رہے ہیں سپریڈشیٹ کا کام کریں تو بائی ڈیفالٹ اس کا نام کیا رہا ہے اس کا کیا ہے ڈاٹ ے کے سیل سیکسigration ڈاٹ Intelli bought ایکس الاسٹ چلے یہ چیزیں آپ نے یاد اکمل ہو�� ہی یہ اس طرح کیا کچھ آپ کے پاس تائم پاس دیکھنے کو ملتا ہے جب آپ Microsoft کو اوپن کرتے ہیں تو اس طرح تفیر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ باقس ایکسل ایکسل کو جو ہے اوپن了 کرتے ہیں آپ نے umasٹروں دبائی ادھ اور ایکسل میں جہا رہے ہیں تو اس طرح اگر کچھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے چلی کچھ important components ہیں جس طرح سے ہم نے Microsoft Word میں پڑے تھے اس طرح کچھ important components آپ کے Microsoft Excel میں اس کے بارے میں بات کرتی ہیں ساں سے پہلا جو آ رہا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے ٹائٹل بار ٹھیک ہے جی یہ ٹائٹل بار آپ کے پاس آ رہا ہے یہ ٹائٹل بار آپ کو کیا دکھائے گا ٹائٹل بار بیس کری شوز نیم اور اپلیکیشن ہے نیم اور فائل یہ آپ کا اپلیکیشن کا نام دے گا اور جو فائل ہے اس کا نام آپ کو بتائی گا اس میں تین buttons آ رہے ہیں جس طرح سے آپ کے بالکل Microsoft Word میں آ رہے تھے اس طرح سے یہاں بھی آپ کے پاس تین buttons آ رہے ہیں ایک تو minimize option آ رہا ہے دوسرا maximize تھوڑا کے پاس close آ رہا ہے minimize maximize اور close آ رہا ہے اگلا جو آ رہا ہے نمبر second آپ کے پاس ribbon ہے ribbon کیا ہے ribbon ایک panel of commands ہیں which are organized into a set up text tab آپ کے پاس ribbon جو ہے یہ آپ کے پاس ایک panel of commands ہے جس کے اندر آپ آپ کو بہت سارے tab ڈنگی تو tab ڈنگے کون کون ساتھ میں جو ribbon میں آپ کے tab ڈنگی آ رہے ہیں وہ کیا ہے آپ کے پاس container of buttons needed to edit characters text and layout آپ کو جو ڈیوڈیوڈیرم کے اندر یہ آپ کے پاس اس طرح کے area جو ہے اس کو آب ریبن کہہ رہے ہیں تو ribbon کے اندر آپ کو کیا مل رہے ہیں ribbon کے اندر آپ کو مل رہے ہیں tab ڈنگی اس طرح کے tab ڈنگی بہت سارے ایڈ لیوٹ کچھ امپارٹنٹ جو اس میں ٹیبز آپ کو مر رہے ہیں فارنے بر نمبر ون آپ کے پاس ہوم ٹیب آ رہا ہے ہوم ٹیب کے اندر آپ کو کلی بورٹ کا اوپشن مر رہا ہے فانٹ الائنمینٹ نمبر سٹائلز سیلز اینڈ ایڈیٹنگ یہ سارے کے سارے اوپشن آپ کو کہاں مر رہے ہیں ہوم ٹیب کے اندر مر رہی ہیں نمبر سیکنڈ ٹیب جو آپ کو مر رہی ہے ریبن میں وہ آپ کے پاس ہے مر رہے ہیں نمبر سیکنڈ ٹیب جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہے پیج لیوٹ ٹیب پیج سیٹ اپ اور اس کے ساتھ سکیل ٹو فیٹ شیٹ اوپشن اینڈ اینڈ سارے کے سارے اوپشن آپ کو کہاں مر رہے ہیں یہ سارے کے سارے اوپشن آپ کو پیج لیوٹ میں مر رہے ہیں نمبر پورٹ ٹیب جو آپ کے پاس مر رہے ہیں فارمولا ٹیب ہے فارمولا ٹیب کنسٹس اپ فنکشن لائی بھی مل رہی ہے آپ کو یہاں ڈیفائنڈ نیم مل رہے ہیں فارمولا آرڈٹنگ اینڈ کالکولیشن سارے اوپشن آپ کو کہاں مر رہے ہیں فارمولا ٹیب میں مل رہے ہیں نمبر پھر ٹیب جو آ رہی ہے اسے آپ ڈاٹا ٹیب کہہ رہی ہیں تو ڈیٹر ٹیب ایس میں کیا ہے کنسٹس اپ گیٹ ایکسٹرنل ڈیٹا ڈیٹر ٹیب مل رہے ہیں سارے اوپشن آپ کو کہاں مل رہے ہیں ڈیٹر ٹیب مل رہے ہیں ریو ٹیب میں کیا ملے گا آپ کو یہ کنسٹس اپ پروفنگ کومیٹس ڈیجز یہ آپ کو ریو ٹیب مل جائیں گے اسے کے ساتھ اگر آپ ڈیو ٹیب دیکھیں گے کنسٹس اپ ورگ بک ویوز تو ورگ بک کا ویو آپ گر آپ دیکھنا ہوگا تو ڈیو ٹیب ملے گا کو شو ہائیڈ ڈزوم وینڈوز اینڈ میکروز سارے اوپشن آپ کو ڈیو ٹیب میں مل رہی ہیں چلے جی آگے بڑھیں گے اگلا جو اپنا کمپننٹ آپ کا آ رہا ہے آپ کے میکرس ایکسل کا وہ کون سا ہے ایٹس سٹیٹس باہر اگر اس طرح سے آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے پہلے کیا پڑھ لیا نمبر پرسٹ اپنے ٹائٹل ورکشیٹ جو سٹیٹس باہر ہے یہ آپ کو انفارمیشن دیتا ہے کہ آپ کے پاس کرنٹی ایکٹیو ورکشیٹ کونسی ہے اٹھ انکریوز میں کیا کیا جائے گا پیج نمبر آ جائے گا ویو شارٹ کٹ آ جائیں گے زوم سلائیڈر آ جائیں گے سارے ایک سارے اوپشن آپ کو سٹیٹس باہر مل جائیں گے اگلا کمپننٹ آ رہا ہے اسے آپ فارمولا بار کہہ رہے ہیں فارمولا بار جو ہے بلکل آپ کو ریبن کے نیچے مل جائے گا اٹھ انٹر ورکشیٹ ڈیٹا اس کے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ انٹر اور ایڈٹ کیا جا سکے آپ کے پاس جو ورکشیٹ ڈیٹا ہے اس کا انٹر کرنے کے لیے اس کا ایڈٹ کرنے کے لیے فارمولا بار کے استعمال کیا جاتا ہے اس میں آپ کو کیا ملے گا اس میں آپ کو نیم بکس ملے گا ڈسپلیز ڈا آل ریفرنسز اور کالومنڈ روگ لوکیشن جو پر فارم کرتے ہیں جن کو آپ آرگومنٹس کہتے ہیں تو فارمولا بار میں آپ کو ایک تو نیم بکس مل رہا ہے جو ڈسپلیز کرتا ہے سارے کے سارے ریفرنسز اور کالوم لوکیشن آپ اکٹو سیل نمبر سیکن اس میں آپ کو فنکشن ملیں گے فنکشنز آر پر فارمولا ہے جنہیں آپ آرگومنٹس کہتے ہیں تو فنکشن آپ کے پاس کیا ہیں فنکشن آپ پری ڈیفائنے فارمولا جو امیس ایکسل میں میکروس ایکسل میں آپ استعمال کرتے ہیں جنہیں آپ فنکشن کہتے ہیں یہ پری ڈیفائنے فارمولا ہے کچھ امپرنے فنکشن فرمز ایس و ایم یہ جو آپ کے پاس فنکشن ہے سم یہ کیا ہے کام یہ کس لیے لگتا ہے تو یوزر تو ایڈ آلویوز پروائیڈر ایز آرگومنٹ استعمال کرتے ہیں تاکہ سارے کے سارے ویلیوز ہیں ان کو ایڈ کیا جائے فارمول اگر آپ لے رہے ہیں فارمول لکھ رہے ہیں ایس ایکول ٹو سام لکھ رہے ہیں فرام اے ون اس ٹو اے فائیو تو اے ون اس ٹو اے فائیو کا مطلب ہو گیا اے ون اس ٹو اے فائیوز اے رینج بٹوین سیلز آف اے ون اے فائیو اس سے ایوری جا رہا ہے ایوریج کا فنکشن کے دس فنکشن کالکلیٹس پروائیڈر ایز آرگومنٹ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میکس کا دیکھ سکتے ہیں اور مینیوم کا دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ امپرٹن فنکشن ہیں جو آپ کیا پری ڈیفائنل فارمول آزیں کچھ بیسکس آف سپریڈشیٹ کی بارے بات کرتے ہیں دیکھیں سپریڈشیٹ کیا ہے آپ کے پاس سپریڈشیٹ آپ کے پاس ایک سارٹویر ٹول ہے جو آپ کو اس قبل بناتا ہے تاکہ آپ اینٹر کریں کالکلیٹ کریں مینیپولیٹ کریں انیلائیز کریں ڈیٹا کو انیلائیز کریں سیٹ اپ نمبر کو تو یہ آپ کے پاس سپریڈشیٹ کیا لائے گا سپریڈشیٹ سوٹویر ٹول ڈیٹ لیٹس ون اینٹر کالکلیٹ مینیپولیٹ اینلائیز سیٹ اپ نمبر نمبر سیکنڈ اگر آپ دیکھیں گے انٹرسیکشن جو آ رہا ہے آپ کے پاس روز اور کولمز کا اس طرح سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ فرزم پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس اس طرح سے روز ہیں یہ آپ کے پاس اس طرح سے کولمز ہیں تو یہ جو انٹرسیکشن آ رہا ہے روز آigne Chaillade اس طرح سے جو آپ کے پاس مل کے آ رہا یہ انٹرسیکشن آ روز آنیز کالکلیٹ اس کو کیا کہیں گے ان کوئب سوالس کی آکتے ہیں کیا کہتے ہیں انٹرسیکشن لات کے پاس آرہا ہے روز آنڈ کкра وز acknowled test دوست کے آپ کیا کہیں گے intersection of each row and column is called cell is an individual container of foreign data xcel جو ہے it is in diesel container for a data اس میں کیا سکتے ہیں جیسے کانسٹنس ہوگے فارمولا جا سکتے ہیں جنہیں آپ mathematical equations کیا ہو سکتے ہیں ٹیکسٹس ہو سکتے ہیں جنہیں آپ labels ہو سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کس میں مل سکتے ہیں آپ کو آپ کے سیلس میں مل سکتے ہیں سیلس کے ہیں جہاں آپ کے مشکل روز آپ کے پاس vertical columns ہے جہاں یہ مل رہے ہیں جہاں انٹرسٹ کر رہے ہیں وہ انٹرسٹ باقت ہو achter کیا بنا رہے ہیں اس طرف سے اکی پا aso بن رہا ہے ای ایک گے جو آپ کے پاس مل رہے ہیں ان کام sellers کہہ رہے ہیں اب آئی آپ جھائے ہیں ان کو شیٹ کہیں گے آن شیٹ کہیں گے ورکشیٹ elite علешь retaining table form with text دیکھئے آپ کے پاس ارف سیلز ہو experiencia ان کو آپ لگ رک مشیوٹ کہیں گے تو ورٹشیٹ جو spends what book کیا ہے اس کے بعد ورگ بک آپ کے پاس دقومنت ہے جس میں کیا ہوں گے دیٹ کنٹیننز وعلال مور work sheets توOrgu iris milтер دیکھے سیلز مل کر آپ کے پاس ورکشیٹ بنا رہے ہیں مل کر آپ کے پاس کیا بنا رہے ہیں آکے actor ہ بناؤ رہی ہے ایچو نیو ر ہوگی ہے کری تو ثری مرکشیٹ لوگ spice ہائے جو احسین ہوگی دیت باہ apoyo آپ بک میں باہ فرgines آٹھمیٹکلی ہوتے ہیں چلیجی آپ دیکھئے arrow isNE0 جس طرح آپ دیکھ رہا ہیں یہ آپ کی پاس روز ہے دیکھئی یہ آپ کی پاس روز ہے یا آپ کے پاس additionally یہاں آپ دیکھیں یہ جو لوگ روز کیا آپ کے پاس نمبر دئے گئے ہیں one two three four five six venom نائن ٹین ایون سو آگر پاس روز کے نمبر مل رہے ہیں اس طرح اگر کے نام آگر کیا مل رہا ہے اے بی سی ڈی ای ایف جی آج سو سو اس کے بعد آپ کے پاس اے اے بی سی سو سو ١ زید مل جائے گا اس طرح سے بی اے بی 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 سی سو صون بی زیڑ اسواد چیئے آ کے پاس چلتے رہیں گے کیا کفر شل ستیں گے تو آپ کے پاس جو روز ہیں ان کے نمبر سکسرے آرہے ہیں آپ کے پاس 숨جی آپ کے پاس روز کے نمبر آپ کو لیٹر سے آ رہے ہیں اے بی ایسے آپ کے پاس چلتے آ رہے ہیں کام کریں گے اس طرح پوائنٹر دیکھیں گے سیل پوائنٹر آپ کے پاس ایک سیل بونڈری ہے جس پیسی پائی کرتا ہے فارمولا ہمیشہ کس کے ساتھ سٹارٹ ہوگا تو آگے بڑھیں گے سیل ایڈریس کیا ہے سیل ایڈریس استعمال کیا جاتا ہے تو انٹرسیکٹنگ آف رو اینڈ کولم فارمولا آپ کے پاس ایون آ رہا ہے یہ آپ کے پاس سیل ایڈریس آ رہا ہے پہلا پہلا ہے پہلا رو ہے سیٹو آ رہا ہے اس طرح سے آپ کے پاس سیل ایڈریس مل جائیں گے آگے بڑھیں کہ آگے بات کریں گے بھئی آپ کے پاس چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں آپ کہیں گے بے چاہتے ہیں بیسکلی چاہتے ہیں اور جو آپ کے پاس ورقشیٹ دیٹا ہے انکو آپ گرافیکلی پکٹوری کے ریپریزنٹ دے رہے ہیں ریپریزنٹیشن دے رہے ہیں انہیں آپ چاہتے ہیں جیسے فارزنے پاس آئی ایڈا چارٹ ہو سکتا ہے مہنے پاس ایڈا ٹائم آپ کے پاس مل سکتا ہے جو آپ کو بتائے گا ڈیٹا چینجز آور پی آور اپ ٹائم اور ایلسٹریٹرز کمپیریزن امنگ آئیٹم از نمبر تھوڑا بار چارٹ مل جائے گا یہ سر سوڑا لائن چارٹ مل سکتا ہے پائی چارٹ مل سکتا ہے ڈیزار ویری ٹیپس آب دیزار ویری ٹیپس آب چارٹس ایکس وی سکیٹر چارٹ مل سکتا ہے تو چلیے آگے آگے دیکھیں گے کہ اپنے کمپننٹس کون چاٹ سے آپ کے چارٹ کے ہی کمپننٹس کون سے ہیں نمبر پر کے پاس چارٹ ایریا آرہا ہے چارٹ ایریا کیا ہے ٹوٹل ریجن سوڑنیدہ چارٹ جو ٹوٹل آپ کے پاس جو چارٹ ہے اس میں جو ٹوٹل ایریا جو سرونڈ کر رہا ہے اس چارٹ کو اس کو آپ چاہٹ آئی چائٹ آئیریا کہہ رہے ہیں پلوٹ ایریہ کسے کہیں گے ایری آئیریا وائی ڈیٹا ایس پلوٹڈ وہاں جہاں پر آپ ڈیٹا کو پلوٹ کر رہے ہیں اگر آپ کس طرح سے باونٹ کریں گے اس کو بائیں بائیں ایکسیز ٹھیک ہے جی ایکسیز کے مادر سے جو ہے آپ ان ٹوڈی چاٹ میں دیکھ رہے ہیں اگر آپ تھی چاٹ میں دیکھ رہے ہیں اس باونڈ بائی والدین فلور چار ٹائٹل کیا ہے چار ٹائٹل آپ کو بتائے گا ڈسکرپٹیو ٹیکسٹ ایمڈ ایڈ ہیلپنگ یوزر آئیڈنٹیفائی ڈائٹ ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کے پاس ایکسیز آسکتی ہے ایکسیز ٹائٹل ڈیزار ٹائٹل ڈیون تو تھری ایکسیز ایکس ایکسیز ہوگا ہے وائے ایکسیز ہوگا ہے زیادہ ایکسیز ہوگا ہے ڈیٹا سیریز کیا ہے ارو اور کالوم آپ نمبر ڈیٹا پلاٹرین چارٹ اسے آپ ڈیٹا سیریز کہیں گے گریڈ لائنس کیا ہیں یہ آپ کے پاس ہوریزنٹر ورٹیکل لائنس ہیں جنہیں انسٹ کیا جاتا ہے چارٹ میں تاکہ انہانس کیا جائے اس کی آگے بڑھیں گے اگلا جو امپارٹنٹ کمپنٹ آ رہا ہے آپ کے چارٹ کا وہ ہے آپ کے پاس لیجنڈز لیجنڈز کیا ہے یہ آپ کو مدد کرتے ہیں تو اگلا جو آپ کے پاس اپنے کمپنٹ آ رہا ہے اسے آپ ڈیٹا لیبل کہیں گے ڈیٹا لیبل پورائیڈز ایڈیشنل انفارمیشن ڈیٹا مارک ڈیٹا ٹیبل کیا ہے یہ آپ کے پاس آگے آپ کنٹ آ سوالے کیا ہے یہ آپ کے پاس ایک سہلہ ہے جن کا استعمال آپ کو سکتے ہیں پاا ٹیسٹنگ آنے لارسکتے ہیں کچھ اپنے فارمیشن آیا آپ یاد کیا کے سائین استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنا کس دس سا لوکیشن نوے کچھ pops پوزیشن اس طرح سے آپ یاد بکھیں کہ جو سٹیکڈ بار کالم ہے شوزر لیشنشپ آپ انڈیجیل آئیٹم اگلا بات آپ یاد رکھی کہ جب چارٹ ویزورد ہے اس کے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہم کریٹ کر سکیں چارٹس ان ایم ایس مائکروسافٹ ایکسل ایم بڑی چارٹ کسی کہیں گے یہ ایسا چارٹ ہے ڈیٹس ڈان اون دا اگزیسٹنگ شیٹ تو ایک کچھ شارٹ کٹ کیز ہیں اور ان کی ڈسکرپشن سے یہ آپ نے یہاں رکھ لینے کچھ اپنے آپ کے پاس یہ جیسے شارٹ کٹ کی آف ٹو ہے اپ ٹو کا مدد اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کا مطلب ہو گیا ایڈرہ سیل اگر آپ اپ ٹو کی استعمال کر رہے ہیں آپ نے ایم ایس ایکسل میں اسی سیل میں تو اس کا مطلب ہو گیا you are going to edit that selected cell اپ آئے کا مطلب ہو گیا go to specific سیل اس طرح سے ایساں کا مطلب ہو گیا check the spelling f11 کا مطلب ہو گیا create create chart اس طرح سے جو ہیں یہ آپ کے پاس کچھ برای تو آپ نے ہم نے شارٹ کٹ کی دیا ہے یہ آپ کے پاس ڈسکرپشن دی ہیں بلکل آپ کو پی ڈی ایپ جو ہے ہمارے ٹیلی گرام چینل مل جائے جو لنک ہے آپ ہماری ڈسکرپشن بک سے مل جائے گی ہر ایک جو بھی ہم نے آپ کے پاس کلاس دیا ہم نے آپ کو بلکل پی ڈی اپ مل جائے گی تو место ہم نے آپ کے پاس میں بنائیا ہے اس ان پی ڈی اپ سے آپ جو ہے بلک Angel często برarent دیکھ سکتے ڈسکرپشن ہے یہры ہم نے یہاں رکھ لینی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ شارٹ کٹ کیز ہیں اور ڈسکرپشن ہوں کی ہم نے آپ کے پاس بتایا ہے تو امید کرتے ہیں کیا جی کلاس میں آپ کو بیسک آئیڈیا مل گیا ہوگا ایم ایکسل کا کیا ہے کہ کس طرح سے ہم ایس ایکسل آ رہا ہے ان کا ایک ایگزمپل ہے آپ کے پاس ایم ایس آپ کے پاس ایکسل جو ہے ایکسس کر رہے ہیں پرام ایم ایس آفیس تو یہ آپ کے بہت ہی امپارٹنٹ ورک کر رہے ہیں آپ کے پرٹیکلوری اکونٹنگ سیکچن میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ آپ کو اہلی فل ہو رہا ہے تو امید کرتے ہیں آج کی کلاس میں آپ کو کچھ سیکھنے کا ملہ ہوگا اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پلی چنل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کے شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد تھانکیو تھانکس الارٹ فر وارچنگ